اسلام علیکم everyone hope you all are doing well so we are back with the css islamic studies series تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں css islamic studies کا سائلے بیس اکارڈنگ ڈو fpsc تو اب تک ہم اپنے تھرڈ سیکشن پہ آ چکے ہیں جو کہ ہے human rights and the status of women in islam پہلا سیکشن تھا introduction to islam اور سیکنڈ تھا سیرا تو یہ دونوں میں جو جو topics تھے پانچ پانچ چیچے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ آپ اس play list میں جا کے ان کی ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم start کرتے ہیں اپنا جو human rights and status of women in islam اس کا بھی ہم first topic جو human rights in islam میں وہ ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے rights of minorities in islam جو basically ایک سب برانچ ہے human rights کی تو ہمیں human rights اور minorities کے بعد پھر ہم آگے status of women پہ جائیں گے اور پھر dignity of man and woman پہ تو basically rights of minorities ہوتے کیا ہیں basically minorities کے rights کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ normal individual right یا وہ normal human rights جو اپلائے ہوتے ہیں کسی بھی member جو کہ racial ethnic class کا ہو religious class کا ہو کسی linguistic gender minority ہو کوئی sexual minority ہو مطلب کہ کوئی بھی ایسا بندہ جو کسی racial minority سے بلونگ کرتا ہے کسی ethnic minority سے بلونگ کرتا ہے کسی class minority سے بلونگ کرتا ہے کہ آپ upper class ہے lower class ہے کسی religious minority سے بلونگ کرتا ہے کسی linguistic یا gender minority سے یا کسی sexual minority سے بلونگ کرتا ہے اس کے جو normal individuals rights ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں rights of minorities اور اسی طرح ان کے جو collective rights بھی ہوتے ہیں مطلب کہ minorities کو ہم ایزا گروپ بھی دکھتے ہیں جیسے کہ ہمارے ملک میں different minorities ہیں اگر religious minorities بہت زیادہ ہیں اسی طرح class میں minorities ہیں اسی طرح ہماری country میں ethnic minorities ہیں تو basically minorities right کا concept یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی country میں رہ رہے ہوتے ہیں تو جو اس کا structure ہوتے ہیں وہ basically majority کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے minority کو نہیں جیسے کہ اب ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان اسلام کے نام پر بنے ہیں تو اس میں دو چیزیں واضح ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ مسلمان ہیں وہ کیا ہے majority ہیں تو جو بھی لوگ بنیں گے وہ ان کو فیور کر رہے ہوں گے لیکن جو minorities ہیں تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں christians ہیں jews ہیں یہ کوئی بھی اور ہیں تو وہ کیا ہے بہت کم ہیں تو ان کو ہمارے لوگ ہیں وہ mostly sport نہیں کرتے ہیں جیسے کہ اب ہمارے جو holidays ہوتے ہیں ہمیں اگر عید ملاد النبی کی چھوٹی ہوتی ہے عیدوں کی چھوٹی ہوتی ہے تو ہمیں christmas کی چھوٹی نہیں ہوتی تو یہ basically چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ country level پر دیکھتے ہیں لیکن یہ اتنا matter نہیں کرتی کیونکہ یہ normal ہے لیکن کافی دفعہ جو states ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ نیشنلزم اور ان کے اندر اتنی زیادہ ایک racism آجاتا ہے کہ وہ جو دوسری classes ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں جیسے کہ ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے بہت برا سلوک ہوتا ہے کچھ جگہوں پر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس میں اگر مسلم منورٹیز میں ہیں تو ان کو کیا ہے ان کا basic ان کا ایک رائٹ ہے کہ وہ پردہ کریں یا نہ کریں لیکن ان کو نہیں کرنے دیا جاتا تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ state منورٹیز کو رائٹس نہیں دے لیں تو اب ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلام کیا ہے ہمارا دین ہے اسلام منورٹیز کے بارے میں کیا کہتا ہے اسلام کرسچنز جیوز ہماری ان سب منورٹیز کلاس منورٹیز اتنک منورٹیز ہماری سیکشوال منورٹیز جنڈر منورٹیز ریلیجیس منورٹیز کے بارے میں کیا کہتا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ سب سے پہلے کنکریٹ انفرمیشن اٹھائیں کنکریٹ انفرمیشن سے آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام میں اگر آپ اسلام کے ہسٹری پڑھیں تو اسلام میں صرف ریلیجیس مائنورٹیز ہوتی ہیں اسلام میں کالے گورے کا کسی بھی قسم کا کوئی ایتھنک مائنورٹی کا کوئی کلچرل مائنورٹی کا کوئی ریشل مائنورٹی کا کنسپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں مائنورٹیز صرف ان لوگوں کو مانا جاتا ہے جو مسلمان نہیں ہوتے اور ان کے اسلام کیا دیتا ہے رائٹس دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کالا گورا عربی عجمی امیر گریب ہر کاسٹ کا بندہ کیا ہے برابر ہے ہم یہ ہیومن رائٹس میں پڑھ چکے ہیں کہ اسلام کیا ہے سب سے زیادہ ایکوالٹی کا ڈیلیجن ہے جس میں جنڈر ایکوالٹی ہے جس میں ہر طرح کی جو ریشل ایکوالٹی ہے ایتھنک ایکوالٹی ہے کلچرل ایکوالٹی ہے ایفریکن مسلم امریکن مسلم انگلش مسلم سب کیا ہیں برابر ہیں اسی طرح سب سے بڑی مثال اگر ہم دیکھیں تو ریشل آپ کو پتہ ہے کہ حضر بلال حبشی ہمارے جو کیا ہیں ان کو سب سے زیادہ لیڈر اف موزن کا آپ نے خطاب دیا تو اس سے پہ چلتا ہے کہ اسلام میں کوئی ریشل منورٹی کا کنسپٹ نہیں ہے آپ کو ریشل اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ حبشا سے تھے ابیسینیہ سے تھے اس لئے آپ کے نام کے ساتھ حبشی آتا ہے اسی طرح ایتھنک منورٹیز میں دیکھیں تو حضر سلمان فارسی پرشین تھے آپ ٹھیک ہے آپ جیفرن ایتنیسٹیز سے تھے آپ پہلے انظہان تھے پرشیہ کے جس نے اسلام قبول کیا اور مدینہ میں پرشیہ بہت کم تھے ہی نہیں اس وقت تو ایتنک منورٹی ہونے کے باوجود آپ نے جب سجسٹ کیا آپ کیسے بڑی کنٹریبیشن یہ ہے کہ آپ نے بیٹل آف ٹرنچ جب ہوئی تھی غزوہ خندق ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ مدینہ کے اراؤنڈ ہم ٹرنچ بناتے ہیں اور آپ کے سجسن بھی آپ سے سلم نے وہ ٹرنچ بنائی تو اسی وجہ سے حضرت سلمان فارسی کو بہت ایک مقام ملا اور اس کے علاوہ یہ کنورٹ ہوئے تو اسلام بہت مطلب آپ کو محبت تھی جس تو جو سے آپ نے اسلام قبول کیا تھا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ امپریس تھے جب شروع میں آپ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے وہاں پہ حضرت سلمان فارسی ہوتے تھے کیونکہ یہ کسی طریقے سے ایک سلیو کے طور پر بیچے گئے تھے تو جو ان کے مالک تھے کہ ان کے ساتھ اس جگہ پہ رہتے تھے تو جب آپ وہاں سے گزرے تھے تو آپ کو پتہ چلا کہ ایک پروفٹ ہے جو اسلام کی اس طرح لوگوں کو دے رہے ہیں دعوت تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ نے ان کو خجوریں گفت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی خجوریں تھے دیا اور آپ نے خود ایک بھی نہیں کھائی تو پھر حضرت سلمان فارسی نے دوبارہ سے لے کیا خجوریں اور پھر آپ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ نے کہا کہ آپ نے پہلے بھی نہیں کھائی تو مطلب آپ چاہتے تھے کہ آپ کا گفت ہے تو آپ اس کو ریسیو کریں تو پھر اس کے بعد جب آپ نے تھوڑا انسیسٹ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود بھی کھائی اور اپنے دوبارہ کمپینیونز کو بھی دی تو حضرت سلمان فارسی آپ کی اس جو پرہیز گاری اور جو اس طرح آپ کی آنسٹی تھی اس سے بہت زیادہ امپریس ہوئے اور پھر اس کے بعد آپ اسلام نے آگے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور پھر جب بیٹل آف ٹرنچ ہوئی تو آپ نے سجیشن دیا اور اسی وجہ سے آپ کا جو یہ نام ہے یہ بھی آپ سے سلم نہیں آپ کو دیا اس سے پہلے آپ کا ایک اور نام تھا کیونکہ آپ بیسیکلی زوریسٹریانز تھے جو اس کے بعد آپ کرسچینٹی کی طرف بہت زیادہ ان کلائنٹ تھے لیکن پھر آپ انہیں اسلام قبول کیا اسی طرح اگر ہم کلچرل مائنورٹیز دیکھیں تو مہاجرین ورسیز انسان کوئی کنسپٹی نہیں ہے یہ سب برابر تھے آپ نے کبھی اسلام نے اور آپ سے سلم نے کبھی ان کو ایزا مائنورٹی کنسیڈر نہیں کیا اس سے ہم چارٹر آف مدینہ سے بتا سکتے ہیں کہ کیسے آپ کے جو رائٹس تھے چارٹر آف مدینہ میں اس میں مائنورٹیز کا کتنا زیادہ ذکر تھا اسی طرح اب ہمیں پتا ہے کہ اسلام میں جو مائنورٹیز ہوتی ہیں وہ ریشیل ایتھنک یا کلچرل نہیں ہوتی وہ صرف ریلیجیس ہوتی ہیں تو ریلیجیس مائنورٹیز وہ ہوتی ہیں جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ ہماری کیا ہیں ریلیجیس مائنورٹیز جس میں کرسچین جیوز یا جو بھی فائر ورشپ بزاتے ہیں اب بیسیکلی جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں وہ کانٹریکٹیز بھی ہوتی ہیں کانکرڈ بھی ہوتی ہیں کانٹریکٹیز ہو سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جب اس نے وہ جگہ فتح کر لی تو اب وہ سارے لوگ کیا ہے کانکرڈ ہیں اور ایک جو بیسیکلی ہماری ریلیجیس مائنورٹیز میں اسلام کا ایک جو دسٹنکٹیو اسپیکٹ ہے وہ ہے زمیز کا کانسیپٹ جس کو ڈی ایچ آئی ڈبل ایم آئی ایس بھی لکھتے ہیں اور اردو میں زمیز کہتے ہیں ان کو تو بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکٹیڈ جو اس کا لیٹرل میننگ ہے کہ جب ہم کوئی بھی کنگ کوئی بھی لیڈر ہے اس نے کوئی نون مسلمی سٹیٹ ہے وہ فتح کر لیا اب اس نے وہ جگہ فتح کر لیا تو کانونن وہ اس جگہ کا سٹیٹ ریلیجن کیا کر دے گا اسلام کر دے گا اور پھر جہاں جو وہاں پر باقی لوگ ہیں جن کے ڈیفرنٹ ریلیجیس ہیں وہ کیا بن جائیں گے ریلیجیس مائنورٹیز بن جائیں گے تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ تیش میں آکے وہ جو مائنورٹیز ہیں ان کو کہیں کہ تم لوگوں کا دم دین اسلام پر نہیں ہو تو ان کے ساتھ برا سلوک کریں یا ان کو کسی طریقے سے ایکسپلائٹ کریں یا ان کو مار دیں یا کچھ اس طرح کریں ان کے ساتھ ان کی فیاملیز پروٹیکٹیڈ نہیں ہیں تو اس وجہ سے اسلام اس طرح کے نون مسلمز کو جو کہ کرسجن جیوز فائر ورشیپز ہیں ان کو پروٹیکٹیڈ کا ایک لیبل دیتا ہے ان کو زمیز دیتا ہے انجوائے کر رہے ہیں ایک مسلم کنگ کے انڈر ایک مسلم سٹیٹ میں تو وہ ایک ٹیکس دیں گے اور وہ ٹیکس صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ مطلب بیسیکلی یہ ایک کائنڈ آف ایک کانٹریکٹ ہی ہے کہ اس میں بیسیکلی اس کے اگر ہم دور اندیشی دیکھیں تو جب وہ لوگ ٹیکس پے کر رہے ہوتے تو ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ اسلام کس طرح کا دین ہے اگر اسلام ان ایس ٹرور سنس وہاں پر اپلائے ہوگا جو کہ ہونا چاہیے تو وہ خود ہی اسلام سے امپریس ہو کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے لیکن اتنی دیر تک وہ کیا کرتے رہے گے ٹیکس دیتے رہیں گے اور ان کا ذہن بھی مائل ہوتا جائے گا کہ یہ ایک بہتر چوائس ہے اور وہ ہو جائیں گے اس طرح کیا کہ ان پر کسی قسم کا پریشر بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں دین میں کوئی زور زبردستین نہیں ہے تو پھر وہ لوگ کیا ہوں گے خود سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور جب تک وہ نہیں ہوتے اگر نہیں بھی ہوتے پوری زندگی تو یہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے یہ آخرت میں جا کے حل ہوگا جب تک وہ اس دنیا میں ہیں اس ایک سٹیٹ میں رہ رہے ہیں ایک مسلم کینگ کے انڈر ایک مسلم سٹیٹ میں تو وہ اس مسلم سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے جان مال آنر کی حفاظت کرے کیونکہ وہ ان سے ٹیکس وصول کر رہی ہے تو وہ ان کو کیا دے گی پروٹیکشن دے گی کسی قسم کی بھی جاریت کا وہ نشانہ نہیں بنایا جائیں گے تو یہ بیسیکلی ایک سب سے میجر رائٹ ہے مائنورٹیز کا جو کہ اسلام ان کو دیتا ہے کہ ان پر کسی قسم کی بھی زور زبزتی نہیں ہوگی اب جو بیسیکلی اگر ہم ان کو بلٹس میں دیکھیں تو لائف رائٹ ٹو لیو ایک رائٹ آ مائنورٹیز کا ٹریڈ وہ اس ملک میں فریلی ٹریڈ کر سکتے ہیں کسی قسم کی ان پر پبندی نہیں رائٹ آف مومنٹ ریلیجیس پریکٹس جس طرح مرضی موو کریں جو مرضی اپنی جو بھی ان کی عبادات ہیں وہ کریں کسی قسم کی بھی وہ ملٹری سرویس میں نہیں شامل ہوں گے اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ جو ایک مسلم سٹیٹ ہے تو اس کی جتنی بھی اب جنگیں ہوں گی وہ ہو سکتا ہے اس کے جو رائیولز ہوں وہ کرسچنز ہوں تو ایک کرسچن مائنورٹی کو صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ آپ کے ملک میں رہتا ہے ہم اس کو اسلام نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بلک کے لوگوں سے لڑے اور اسلام کو لگتا ہے کہ وہ یہ ایک مرسینریز والی ایک کنسیپٹ ہے مرسینریز ایسے لڑتے ہیں مسلمان فوجی جو ہوتے ہیں وہ جہاد کا کنسیپٹ لے کے لڑتے ہیں وہ اپنے دین کے لیے لڑتے ہیں تو جن لوگوں کا دین اسلام نہیں ہے وہ اسلام کے لیے نہیں لڑیں گے تو ان کو ہم کیا کر دیتے ہیں exempt کر دیتے ہیں military service سے right of property ہوتا ہے جیسے مسلم پروپٹیز لیتے ہیں ویسے ہی وہ بھی لے سکتے ہیں سارے legal rights ہوتے ہیں منورٹیز کی دو ڈیوٹیز ہوتی ہیں toward an islamic state کیا جزیہ اور loyalty ایک انہوں نے جزیہ جو ہے وہ دینا ہے اور دوسرا انہوں نے loyal رہنا ہے toward the state اب جزیہ ابھی وہ ہی کنسیپٹ ہے کہ جب کوئی زمیز ہو جاتے ہیں under protected banner ہو جاتے ہیں تو جو وہ text دیتے ہیں اس text کو اسلام میں جزیہ کہتے ہیں تو وہ جزیہ پروائیڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ زمیز ہیں وہ protected ہے وہ ایک text پروائیڈ کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے state کے ساتھ loyal ہوتے ہیں کسی قسم کی بھی state کے ساتھ conspiracy میں شامل نہیں ہوتے ہیں اسی وجہ سے جو بنی قریزہ کا tribe ہے جو کہ بہت فیمس آپ کو پتہ ہے تین جیوش tribes رہتے تھے بنو کنیکا بنو نظیر اور بنو قریزہ جو بنو قریزہ اس کو اس وجہ سے ایکسپیل کیا گیا تھا کیونکہ وہ تریزنیبل ایکٹس کر رہے تھے مطلب کہ وائلٹ کر رہے تھے اپنے چارٹر آف مدینہ کو اور لویل نہیں سٹیٹ کے ساتھ تو پھر کیا تھا پھر ان سے وہ جو جو زمیز کا ایک وہ کنسپ تھا وہ لے لیا گیا اور پھر ان کو ایکسپیل کر دیا گیا تو لویلٹی ایمپورٹنڈ ہے کیونکہ ان کو اور سٹیٹ پروٹیکشن دے رہے ہیں وہ سٹیٹ کو تیکس دے رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ سٹیٹ کے ساتھ لویل بھی رہیں گے سو دیز آدھ دیوٹیز آف مائنورٹیز توورڈز اسلام توورڈز ان اسلامک سٹیٹ یا جیس بھی سٹیٹ گندر وہ رہ رہ رہے ہیں اور ہم نے رائٹس بھی ڈسکس کر لیا سب سے جو مین چیز آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مائنورٹیز ہیں ہی نہیں اسلام اسلام میں سب کیا ہیں برابر ہیں صرف ایک مائنورٹی کونسی ریلیجیس مائنورٹی اس ریلیجیس مائنورٹی کو پروٹیکٹڈ کا لیبل دیا جاتا ہے جسے ہم زمیز دیتے ہیں ہونے رائٹسو مومن رائٹسو لیو رائٹسو دو در ریلیجیس پریکٹیس اور رائٹسو 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 لیگل